تو اگر آپ اپنے سسٹم میں پب جی موبائل کھیلتے ہو گیم لو بھی آپ ہی ٹینچن گیمنگ بڈی کو یوز کرتے ہوئے اور آپ نے یوٹیوب سے میری ویڈیو اور جتنی بھی لیگ فکس کی ویڈیوز ہیں وہ ساری کی ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں اور آپ کا ابھی تک لیگ فکس نہیں ہوا دیکھئے پروبلم پتہ کہاں آتی ہے کہ ہر بندہ لیگ فکس کی ویڈیو بنا رہا ہے اب ایک سوفٹیر جس کا لیگ فکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ سوفٹیر بھی آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اب جیسے کہ میں آپ کو بہت ساری ایسی ٹرکس ہیں ایک بتا دیتا ہوں آپ نے اکثر سنا ہوگا اپنے گیم لو بھی آپ ہی ٹینچن گیمنگ بڈی کی پریوریٹی کو ہائی کر لو علاکہ گیم لو بھی نے یہ چیز بند بھی کری ہے لیکن تب بھی ہر کوئی پریوریٹی کو ہائی کر کے چل رہا ہے اب اس سے پرفومنس ہوتی ہے ہائی وہ ہائی انڈ کمپیوٹرز کی ہوتی ہے لو انڈ کمپیوٹرز کی صرف پرفومنس ہائی نہیں ہوتی اگر آپ مجھے ریکویسٹ کریں گے میں ڈیٹیلنگ کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا کیوں آپ کو پریوریٹی ہائی نہیں کرنی چاہیے لیکن آج میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا آج میں لیک فکس کا آپ کو ایک ٹول کٹ پروائیڈ کروں گا جو کہ بنی ہی پب جی موبائل کے لیے جس کا نام ہی پب جی موبائل سے شروع ہوتا ہے جس کی ساری سیٹنگ ہی لیک فکس کی ہے آپ کے اس سے لیک فکس بھی ہو جائے گا اور جو پنگ کے ایشو آ رہے ہیں نا ابھی تک کے وہ سارے فکس بھی میں اس ویڈیو میں کروانے والا ہوں یہ ٹول آپ کو ملے گا جو کہ کومنٹ سیکشن میں ہوگا سر سے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں نیکسٹ کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے نیکسٹ کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے اور اس طریقے سے یہ آپ کا ٹول انسٹال ہو جائے گا یہ انسٹال کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو کٹ کر دیں تو یہ لیک فکس کا یہ ٹول کر کے آئے گا آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا ہے رائٹ کلک کر کے آپ نے پروپرٹیز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے جانا ہے کمپیٹیبلیٹی میں ایڈیمینیسٹریٹر پر ٹک کر دینا اور یہاں بھی اپلائے کر کے اوکے کر دینا ہے اب اس ٹول میں بھی آپ نے سب کچھ اپلائے اپلائے نہیں کر لینا جو اچھی چیزیں ہاں وہ ہم پک اپ کر لیں گے تو ابھی ہم اس ٹول کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہ آپ ہمیشہ کریں گے اس کے بعد آپ کا لیک بھی نہیں ہوگا اور رینڈرنگ کی بھی میں آپ کو ٹرک بتانے والا سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے چیک یور انٹرنیٹ سپیڈ تو یہاں پر ہاؤ کے اوپر کلک کریں گے یہ بتا رہا ہے اتنی سپیڈ ہونا چاہیے لیکن یہاں پر جو سب سے میٹر کرتا ہے وہ کرتا ہے آپ کی پنگ آپ اگر پب جی موبائل کھیل دیں تو آپ کی جو یہ پنگ ہے وہ کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اینیمیشن افیکٹ ہے اس کو بھی سیٹ کر کے اوکے کر دیں اس کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے یہاں پر ڈیسیبل سٹارٹ اپ ایپ ہیں اس کو بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیسیبل کے اوپر کلک کرنا ہے وہ سٹارٹ اپ ایپس آ جائیں گے آپ کے ان سٹارٹ اپ ایپس کو بھی آپ کو یہاں سے ڈیسیبل کر دینا ہے جسٹ آپ نے سیٹ اپ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے اس کو اپٹمائز کرنا ہے اب یہاں پر اپٹمائز آپ تب کریں گے اگر آپ کے سسٹم میں ہارڈ ڈسک لگی ہے اگر ایس ایس ڈی لگی ہے تب آپ نے اس جوہانا فیچر کو یوز نہیں کرنا میں نے بتایا کہ کچھ چھوٹی موٹی پروبلمز ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کریں اور سب سے پہلے آپ کی یہاں پہ آتی ہے آئیکن اب آئیکن آپ اپنی مرضی کا بھی رکھ سکتے ہو آپ کے پاس کوئی آئیکن پڑھا ہوا نا بس اس کو سلاح کر لو ایپ مارکیٹ تو آپ نے اس کے اوپر براوس کے اوپر کلک کرنا ہے اور وہاں پر جانا ہے جہاں پر آپ کا گیم لو پڑھا ہوا ہے کی کوئی بھی لوکل ہو سکتی اس کے بعد ٹی ایکس گیم اس کے اوپر جائیں ایپ مارکیٹ کے اندر فولڈر میں جائیں اور یہاں پر آپ کو ایک مارکیٹ ملے گا اس کو اوکے کردینا ہے سیف کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے میں نے اس کا پب جی نام رکھ دیا سیف کے اوپر کلک کردیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے create کے اوپر simply کلک کردینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو آئیکن رکھا تھا وہ بھی آگے اب جب بھی میں ادر سے اس کے اوپر کلک کروں گا تو میری ڈریکٹ پب جی چلے گی میرا ایپ مارکیٹ نہیں چلے گا اس کے بعد یہاں پر آتا ہے فائر وال اس کو پر کلک کر کے اس کو بھی ڈیسیبل کر دیں اب یہاں پہ نیچے ایک آتی گوگل سرچ کی سرویس اس کو بھی آپ نے ڈیسیبل کر دینے گیم لوپ کون سے انسٹرال کر کے رکھے ہو اب کنفیوزن ہوگی کہ بھائی ہم نے ٹھٹی ٹو بیٹ انسٹرال کیا تھا گیم لوپ سیون پوائنٹ ون میں جائیں گے 3.1 کے اندر میں نے اپٹمائز فائل نہیں کی یہ بیکارہ ورک نہیں کرتا میں نے اس کو بند کیا ہوا یہ کوئی نہیں کچھ نہیں کرے گا گیم لوپ کی سیٹنگ کر لینے سے پہلے اپنی ریجسٹری فائل کا بیک اپ کر لیں ون کلک کے اوپر کلک کرنے کے بیک اپ ہو جائے گا اگر کوئی سیٹنگ ان میں سے کوئی غلط ہوتی ہے نا تو اس کو پر کلک کریں سیمپل سب سے بات ہے سی پیو پریوریٹی اس کے اوپر کلک کریں اس کو آپ نے نیچے اڑنا یہ وہی ہے ہائی پریوریٹی والا سین ہے اس کو آپ نے کٹ کر دینا اس کے بعد جی پیو ٹویکس آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو بھی اپلائے کر لینا ہے بوسٹ ریسپونس اس کو بھی آپ نے اپلائے کر لینا ہے پنگ فکس این یہاں پہ پب جی پنگ پریوریٹی ان سب کو اپلائے کیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے ادھر سوفٹویک کو اوپر جانا ہے سب سے پہلے آنا ہے فائن ڈی اینس میں یہاں پر آپ کو ملے گا فلش ڈی اینس سرور آپ کے لئے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ پنگ کے لئے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے لیگ پنگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے فاسٹس ڈی اینس کے اوپر کلک کرنا ہے فاسٹس ڈی اینس کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ نے وہ ڈی اینس سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر سب سے کم لیٹنسی ہو یہ جو نکھا رہا ہے ملی سیکنڈ یہ والا یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے اب یہاں پر آپ ڈی اینس کو اپلائے اسے ہی cloud flare dns use کر رہا ہوں اپلائے ڈینس کردہ اس کے بعد اس کو میں cut کر دیتا ہوں ادھر سے بھی یہاں پر یہ نیچے ڈینس آنا چاہیے آپ کا اس کے بعد آپ نے apply کر لینا ہے یہ automatically آپ کے internet کے اوپر apply ہو جے گا یہاں سے بس internet دیکھ لینا ہے اس کو ابھی ہم cut کر دیتے ہیں then یہاں پر ہمارا آتا ہے ram booster اس کو میں یہاں پر open کر لیتا ہوں ابھی ہمیں نہیں چھیڑنا تو میں ابھی اس کو side پہ لگے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے باہر کر دو اس کو میں بتاؤں گا کیسے use کرنا ہے اس کے بعد نیچے آجاتا ہے یہاں پر tcp optimizer آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اس ٹول کے اوپر جانے کے بعد اپنا internet select کرو window default کے پر جا کے apply کر لینا ہے کے بعد آپ نے power control کے اوپر جانا ہے اب یہ بھی پہلے سے میرا لگا ہوا ہے اس اوپر جا کے bit some high performance کے اوپر click کر دینا ہے ان سب کو disable کرنا ہے آپ نے یہاں پر یہ جو ہے نا اس کو آپ نے fully low کر دینا ہے ڈینایمک بوسٹ ہے یہاں پر جا کے میں bit some high performance کر دیتا ہوں اس کو میں apply کر دیتا ہوں اس کو okay کر دیتا ہوں اب ہم اس ٹول کو بند کرتے ہیں ہمارا جو main چیز ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جانا ہے task manager میں اب یہاں پر جو lack fix کی چیزیں چل رہی ہیں سب سے پہلے کیا چل رہا ہے ہمارا یہ والا lack fix اس کے بعد یہ والا lack fix اس کے بعد یہ والا open challenge یہ چیز کر سکتا ہوں کہ lack fix کے جتنے بھی channels ہیں کسی کا ایسا task manager نہیں ہونے والا antivirus کچھ بھی نہیں چل رہا تو یہ میں نے اتنی زیادہ کم کیسے کیوں ہیں تو آپ مجھے comment کریں گے ویسے ہی اس کو میں نے manually disable کر رہا ہے میری بہت محنت ہے ٹھیک ہے جب میں window new کرتا ہوں نا تو horor setting کو manually میں نے disable کرنا ہوتا ہے میرے دو تین گھنٹے تو اپنی window کو optimize کرنے میں ہی چلے جاتے ہیں تو جب تک ہمارا pubg mobile open ہوتا ہے اس کی setting کر لیتے ہیں آپ نے جانا ہے اس کے options میں یہاں پر آپ نے always on startup کے اوپر کلک کرنا hide minimize always show program on top ان چاروں پر ٹک کر لینا ہے میں نے optimized کے اوپر کلک کیا free memories نے مجھے تھوڑی سی کر کے دی اب جو other tool ہے وہ آپ کو ساری memory free کر دیتے ہوں ہوتا گیا ہے آپ کی جو game loop نے جو files create کری ہوتی ہیں پھر اس کو دوبارہ سے create کرنی پڑتی ہمارا game زیادہ ٹکتا ہے اس tool کی میں آپ کو power دکھاؤں اگر match start کرنے کے بعد جیسے آپ start کریں گے آپ کا game start ہو گیا آپ نے just optimized کے اوپر کلک کرنا match start ہو گیا optimized کے اوپر کلک کر دو جیسے ہی آپ کلک کرو گے آپ match میں بہت جلدی enter ہو گے match start کیا ورنہ میرا گھنٹہ لوڈنگ پہ رہتا ہے اس tool کا use بھی آپ کو پتا چل گیا کیا use ہے اس کو میں cut کرتا ہوں یہ back end میں ہمارے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چل رہا ہے جب بھی میں match start کرتا ہوں match start کر دیا میرا game loading پہ آگیا اس پہ کلک کیا optimized کے اوپر کلک کیا just امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چھی لگی ہوگی ویڈیو چھی لگی تو میرے چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ